موسیقی وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ پہلے سے بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے آزاد کشمیر کے انتخابات میں منظم داندلی کا پلان بنایا گیا ہے اگر داندلی ہوئی تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ قوم کو خبردار کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان وزیراعظم پاکستان کے منصب کو متنازع بنا رہے ہیں عمران خان اور موڈی ایک سکے کے دو ر آزاد کشمیر الیکشن میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کی داندلی کے منصوبے کے خلاف ایک پیچ پر جمع ہو جائیں انہوں نے کہا کہ بال ٹیمپرنگ کے موجود سے سیاسی باری کیونکہ کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی اور نہ ہی انہیں کوئی سیاسی حوالے سے سمجھ بوجھ ہے عمران خان سے کوئی سیاسی بات نہیں ہو سکتی اگر عمران خان باز نہ آیا تو بین الاقوامی صدح پر زمین تنگ کر دوں گا نون لیگ تقسیم کشمی کی ایجنڈے کے خلاف الیکشن لڑے گی یہ کروڑ ورپے کدھر سے آگے یہ ریل پل کدھر سے آگے یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے یہ یہ کون دے رہا ہے یہ وزیراعظم پاکستان کا دفتر استعمال ہو رہا ہے اس کی سرکاری رہشگاہ استعمال ہو رہی ہے ہمارے لئے پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم وہ قابل حضرت اعترام ہے لیکن جو پی ٹی آئی کے چیرمین نے بیسے تھے وزیراعظم ازاد کشمیر جو کھلوار کرنا چاہتے وہ نہیں ہوگا امران خان صاحب آپ کو غلط لوگوں سے آپ کو وہ لوگوں سے پالا جو پڑا ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں آپ ہمیں چبا نہیں سکتے یہ میں آپ کو صاحب واضح کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے وزیراعظم کی ایسی ننگی جاریت وہ آپ سب کے لئے وزیراعظم ہیں سب کے ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے لیکن آپ پاکستان کے وزیراعظم کے منصف کو جو ہے وہ مترازہ نہ بنائیں ازاد جمہو کشمیر کے اندر اور یہی بات جو ہے یہ ان کے یقین نہیں ہے میرے بارے میں یعنی اس سے زیادہ کشمیریوں کے ساتھ ان کی توہین اور تذہیر کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان پر اتبار نہ کیے جائیں تو یہ مجھے ریکلیٹ ایک اور دوسرا یہ تھا میں ازاد شہری کے احساس اپنی ماں کے گھر جا سکوں سیرے نہ کریں یہ مجھے مریں گے پتہ نہیں زندگی میں مجھے یہ موقع ملے گا یہ نہیں ملے گا ہم نے ہر طرف سے کوشش کی ہے اس کو راستہ رکنے کی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے آپ کی زیراعظم ہوتے ہوئے یہ کچھ ہو گیا سب کوئی تو آپ کو یہ ریٹ کے لیے جا ستیفہ میں دہل دیتا گھر چلا جاتا یہاں میں ستیفہ آل نہیں ہوتا ستیفہ کوئی آلو تھا مدان میں رانا پڑتا ہے سی ایکس مستدنگ نونٹ کی اور شمال میں آ رہا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ راجعہ فاروق حیدر کو خروا کیا ہے تو آپ کو حضی عظم بنوائے جائے گا کیا بات کرتے ہیں کیا بندہ پندی تو کیا پندی کا شوربال بتا میرے خلاف سارے کٹھے ہیں ہر پاٹی میرے خلاف کہنا تھا ہم سب کے خلاف پر یہ نہیں میرا سب کے یہ جو کھڑے سب کے خلاف پر ہیں کوئی اہم کام نہیں کر سکی ہے عمران خان نے بغیر بتائے کشمیر کا نقشہ تبدیل کر دیا عمران خان کی حکومت تقسیم کشمیر کی راہ پر گامزن ہے اور انیس سو پینسٹ میں نیشنل کانفرنس نے بھی ہندوستان کے ساتھ علاقی قرارداد منظور کی تھی اقوام متحدہ نے اسے مسترد کر دیا تھا گلگت بلتستان کو صبح اپنا کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی شدید خلاف ورزی کی گئی پانچ اگست کا اقدام مودی اور عمران خان کی رضا مندی سے ہوا آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان جیسی صورتحال نہیں ہو سکتی پاکستان سے قاتلوں کو رہا کر کے بمبرواری طرف بیجا جا رہا ہے آزاد جمہو کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے عمران خان نے اگر تقسیم کشمیر کی کوشش کی تو اس کے لیے زمین تنگ کر دیں گے جن کو سب سے زیادہ اکوموڈیٹ کیا انہوں نے ہمارے پیٹ میں چھوڑا گھومپا تو وزیری آزم آزاد کشمیر نے ایک دوہ دار پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ آزاد کشمیر کی الیکشن میں اگر دھاند لی کی گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے آج جینل سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ